جتنا ادھک سوشل میڈیا نے ہماری دنیا پر قبضہ کیا ہے ہر کسی کے لیے آواز اٹھانا، اپنی رائے ویکت کرنا، دوسروں کے جیون اور چہروں پر چلانا بہت آسان ہو گیا ہے یہ کافی بدصورت ہے میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکرم میں آپ کا سواگت ہے صرف ایک دشک پہلے تک ان میں سے کسی نے بھی واسطہ میں ہماری ساماجی کیتنا پر قبضہ نہیں کیا تھا سننے کے لیے آپ کو ایک اکبار، ریڈیو یا ٹیلی ویژن کا سہرہ لینا پڑتا تھا لیکن ان دنوں موبائل فون اور انسٹرگرام اکاؤنٹ والا کوئی بھی وقتی پربھاوشانی بن سکتا ہے اور جو سامنے آتا ہے وہ کڑے ویچاروں کا کرکش ہے جو سچ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ادھکتر ہوتا نہیں ہے کیول خالی برطنوں کی بھاناتمک آواز تو ان سب کے بیچ آپ کیسے بولتے ہیں؟ آپ کو کیسے سنا جاتا ہے؟ میں نے جب پہلی بار ریڈیو میں کام کرنا شروع کیا تھا تو میں نے بہت ادھک کہنے کی کوشش کی مجھے کیبل ساٹھ یا نبے سیکنڈ ملتے تھے اس کا جواب تھا کہ مجھے جلدی 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 بولنا ہے اس کا نشط روپ سے مطلب تھا کہ ویرام کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی لیکن ایک بدیمان انبھاوی کارکرم نرماتا نے مجھے دیمہ کرنے کے لیے اور رکنے کے سلا دی انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح لوگوں کا دھیان آکرشت کریں گے اور یہ سچ ہے ایک ویرام آپ کا دھیان کھینچ لیتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ سبھی شور کے وپریت ہوتا ہے اور پویترتہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے بائبل میں لکھا ہے کولوسیوں اس کا تیسرا دھیا ہے بارہ وچن میں اس لئے پرمیشور کے چنونوں کے نائی جو پویتر اور پریے ہیں بڑی کرونا اور بھلائی اور دینتا اور نمرتا اور سہنشیلتا دھارن کرو پویتر ہونے کارت ہے الگ ہونا آپ جو دیا دکھاتے ہیں آپ کے دیا آپ کی ونمرتا آپ کی نمرتا اور دھیرے وہ سبھی سوارتھی ویچاروں کے بپریت اس کوتحل پورن دنیا میں الگ کھڑے ہیں جو ایک ٹھہراو کی طرح ہیں تمام شور شرابے کے بیچ پویتر بنو یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لئے